نصیب ہو رہی ہیں دو وقت کی روٹی کے پیچھے کل کا دن بہت بڑے سانے سے بھی بڑا تھا کہ وہاں پہ ہماری مائیں ہماری بہنیں اور ہماری بچیاں وہ بارہ کی تعداد تھی جو ہلاکتے ہوئیں کس لیے کہ وہ روٹی مانگنے گئے تھے انہوں نے زندگی تنگ کر دی ہے عام آدمی کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے کل ملا کے آٹے کی تقسیم جو زہر ملا آٹا جو ایکسپائیڈ اور گلی سڑنگ گندم کا آٹا جو کہ کسی بھی انسان کے کھانے کے قابل نہیں ہے اس آٹے کے حصول کے لیے تقریباً بیس کے لگ بھگ لوگ اپنی جانے دے چکے ہیں اور اگر آپ ان کی طرف دیکھو تو وہ لندن میں بھاگا ہوا بیٹھا ہوا بزدل بگوڑا جو دوائی لینے کے لیے گیا تھا وہ جو اس ملک کا سب سے بڑا آئین شکن جھوٹے ایفیڈیوٹ پہ جو جس نے زمانت دی تھی وہ آج اس ملک کا وزیر آزم تو پھر بنتا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو خود بھاگا ہوا ہے جو مفرور ہے جو کونوکٹڈ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ پاکستان میں آئین کو برباد کرنے کی ریسپی دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ جو بچا کچھ آئین ہے اس کی بھی دھجیاں اڑائی جائیں اور یہ جس کو انہوں نے بنانا ریپبلک بنا دیا ہے کرنسی تو ہماری دنیا میں کہیں بھی غربت بھوک اب فلاس کی اگزیمپل دینی ہے تو ایتھوپین کنٹریز کا ذکر ہوتا ہے ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں جو ایک سال میں ہماری کرنسی ان سے بھی نیچے گر گئی ہے پاکستان اس وقت انتہائی مشکل وقت سے تو گزر رہا ہے لیکن میں یہ پاکستانیوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم آئین شکنی قبول نہیں کریں گے ہم آئین کو موتل ہونے کی بلکل بھی یہ جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں یہ جس طرح سے پریشرائز کرنے کی عدلیہ کو کر رہے ہیں کوشش ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے آج اس ملک کے جو کسٹوڈین ہیں آئین اور قانون کے اس ملک کی اس ملک کی بائیس کروڑ عوام سپریم کورٹ وکلا برادری سیول سوسائٹی ہر باشعور زی شعور پاکستانی جو اس پی ڈی ایم کے گلدستے کا حصہ نہیں ہے وہ آئین کے ساتھ کھڑا ہے وہ آئین پاکستان کو روندنے کے خلاف کھڑا ہے اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اپنے خون کے آخری کترے تک اپنے آئین کی حفاظت کریں گے کیونکہ اگر آئین ہی نہ رہا تو پھر اس ملک میں پہلے ہی مطلب خدا کی پناہ کے آج ہمارے بچے مسنگ پرسنز میں شامل ہیں اور کیا لاہور کیا اسلامباد کیا کراچی کیا پشاور پاوش ایریا سے دن دہاڑے یہاں پہ ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے آٹھ آٹھ دن وہ غائب رہتی ہے اور کوئی اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ کس نے اٹھایا کیوں اٹھایا جرم کیا تھا سو یہ جو جھوٹوں کی ملکہ یہ جو آئین شکنٹولا یہ اس ملک میں آئین کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑ گئے ہیں تو پوری قوم ان کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑ گئی ہے اور ایک اور چیز کہ آپ دیکھیں کیسے وقت سے ہم گزر رہے ہیں کہ ایک وہ کنیزہ وہ ان کی خاندانی پیشہ ور خادمہ جس کا خاندانی پیشہ ہے ان کی جھوٹیاں صاف کرنا مطلب وہ جس طرح سے آکے دھوں سے جس طرح سے وہ اتفانے بتمیزی مچا کے وہ بد زبان بے فضول قسم کی گفتگو کرنے والی ایک نلائک نوکرانی اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تم کون ہوتی ہو ڈکٹیٹ کرنے والی سپریم کورٹ کو ہم انشاءاللہ میں تمام مقلا برادی سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ یہاں پہ تو آئین اور قانون کے مطابق بعد میں جسٹس وہ جو کیا تھا نام جسٹس تو نہیں ہے وہ زیبہ سائبہ کے بارے میں صرف یہ بات کی ہمارے چیرمین نے کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق آپ سے پوچھیں گے کہ کسٹوڈیل ٹورچر کہ آپ کیسے آپ ہمارے ایک ڈاکٹر شباز گل کو ان کے حوالے دوبارہ کر سکتی ہیں اس پہ کنٹیمٹ لگی ہم نے اس کو فیس کیا لیکن کیا کوئی کنٹیمٹ لگائے گا یہ جو خاندانی کنیزہ ہے اس کے اوپر کوئی اس کو بتائے گا کہ تمہاری یہ جرت اور اوقات نہیں ہونی چاہیے کہ تم للکارو اور تم آ کے بتاؤ کہ ہم یہ فیصلہ قبول کریں گے اور یہ نہیں کریں گے یہ ہنڈا گردی پاکستانیوں یہ سیسیلین مافیا کے جو ہیڈز تھے یہ جو اس خاندان کے نلائک بگڑے ہوئے بچے اب ان کے نوکروں میں بھی شفٹ ہو گئی ہے اور اس کا تدارک میں نے آپ نے اور ہم نے مل کے کرنا ہے اور ہم کریں گے ہم ان کو آئین اور قانون کے تابع لائیں گے اس ملک میں اگر کسی نے رہنا ہے وہ پاکستان اور ریاست اور ریاست عوام ہے ریایہ سے ہے ریاست اور آج ہے تو وہ ریاست ہے وہ ریایہ ہے وہ عوام ہے اور اگر اس ملک میں جس طرح سے شب خون مارا گیا ایک امپورٹڈ حکومت کے تھو اب اسی طرح سے عدلیہ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ غیر آئینی قدم اٹھائیں تو آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ نوے روز کا مطلب ہے نوے روز اور ہم اپنے آئین کی حفاظت کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ آئین اور آپ کو اپنی لوٹی ہوئی دولت کا حساب دینا پڑے گا آپ نے جس سے بھی این ار اوٹو لیا تھا وہ چلا گیا ہے آپ نے جس کھاتے میں بھی ان کو پیسہ دیا ہے یا جو بھی ڈیلے کی ہیں جو پرامیسز کی ہیں لندن پلین آپ لوگ ایکزیکیوٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کو یا دبائی جانا پڑے گا بیلجیم جانا پڑے گا اس ملک کی امام آپ کو یہ اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دے گی آخر میں میں پوری پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگلے دو دن ہماری پوری قوم کے لئے انتہائی اہم ہے اور ہمیں اپنے آئین اور قانون کے اوپر پیرات دینا ہے اس کو بچانے کے لئے ہمیں اپنی جدو جہد کو جاری رکھنا ہے اور ان کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم اپنے آئین اور قانون کے ساتھ چکے کھڑے ہیں تو جو بھی ہمارے آئین اور قانون کو روندنے کی کوشش کرے گا عوام ان کے آگے سیسا پھیلائی دیوار بن کے کھڑی ہوگی یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے کوٹس اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہیں بکوز ہم آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں تینکیو دیکھیں یہ تابر توڑ حملے کر کے یہ پریشرائز کر کے یہ ان کا خاندانی وطیر ہے یہ بیش آمر بلیک میلرز ہیں کبھی پاکستان تو کیا دنیا کی تاریخ میں آپ نے دیکھا کہ سٹنگ انٹیریر منسٹر وہ نیشنل ٹی وی پہ آکے مارنے مرانے کی باتیں کریں اس وقت جو پوری دنیا میں ٹاپ سٹوری ہے ایک تو پاکستان کی جو عدلیہ کے اوپر جس طرح سے ان کو ملائن کیا جا رہا ہے پریشرائز کیا جا رہا آئین توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی کہ یہ کیسا ملک ہے جہاں پہ جس نے انشور کرنا ہے لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کرنا ہی اس کی ڈیوٹی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مار دوں گا یا میں مر جاؤں گا سو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ویسے تو تم لوگوں کو ویسے اللہ تعالیٰ بھی دن لمبے کر دیتا ہے شرم سے ڈوب مرو آپ کے ڈوب مرنے کا مقام ہے اور انشاءاللہ آپ کو سیاسی موت ہم دیں گے باقی آپ جانو اور آپ کا معاملہ اللہ جانے ورنہ آپ جا کے کسی گندے طلاب میں ڈوب کے مرنے کے قابل ہو جو آپ لوگوں کے عمال ہیں ہم آپ کو اور پاکستان کی عمام آپ کو ازلی سیاسی موت دیں گے اور ہم آپ کو انشاءاللہ آئین اور قانون کے تابع کریں گے جو جو کچھ آپ نے کیا رانہ سناولہ آپ نے جو مارڈل ٹاؤن کے اندر چودہ لوگوں کا قتل کیا تھا نا اور اس کے علاوہ عابد شیر علی کے والد محترم کے مطابق آپ اس سے کہیں زیادہ قتل کر چکے ہو اور اس کے ثبوت بھی موجود ہے اس کی سزا میں اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو وہ انشاءاللہ ہونا ہی ہے وہ ہونا بھی چاہیے لیکن باقی آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ کے ساتھ ہم کوئی ذاتی دشمنی رکھیں ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے ہم آئین کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے آئین کی بالا دستی کے لیے جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جدو جہد جاری رکھے ہوئے ہیں باقی یہ جو آپ لوگوں کی جتنی بھی بک بک مشینیں آپ نے عدالتوں کے اوپر کھولی ہوئی ہیں یا جس طرح سے آپ لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں یا دھمکیاں دیتے ہیں اس سے نہ قوم ڈرنے والی اور خان صاحب تو بالکل ہی نہیں ڈرنے والے